وہ فرمانے مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حوالے کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دور آئے گا قیامت کے قریب جب بچے جوان نظر آئیں گے اور جوان بوڑھے نظر آئیں گے یہ وہی دور ہے چھوٹے سے چھوٹے بچوں کو دیکھیں وہ جوانی کی باتیں کرتے ہیں پچھلے دور میں جوانوں کو جو باتیں معلوم نہ ہوتی تھیں وہ آج کے پانچ سال چھ سال کے بچوں کو ساری چیزیں معلوم ہیں یہ مکمل موبائل آپریٹ کرنے کی تعلیم ان کو ہم سے زیادہ آتی ہے یہ اس قدر جوان نظر آتے ہیں اور جو جوان ہیں وہ جوانی میں تھک چکے اور بوڑھے لگنے لگ گئے اپنے ہاتھوں جوانی برباد کیا اور بڑھا پا ان کے چہروں پر نظر آنے لگ گیا تو یہ قیامت کی وہ اس نشانی کے بارے میں جو حضور نے فرمایا تھا وہ دور آ چکا لیکن میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کر رہا ہوں تم بیٹھو گے تو بھی زندگی گزرے گی لیٹو گے تو بھی گزرنی ہے دوڑو گے تو بھی گزرنی ہے فیصلہ تمہارے پاس ہے زندگی یوں گزر جائے گی اور پھر وعدہ الہی آ جائے گا جس کو اللہ نے فرمایا ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے دنیا سے جانا ہے اور تمہارا جو کچھ بھی عجر ہے اللہ کے ہاں قیامت کے دن دیا جائے گا اور پھر جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہوا وہی سب سے کامیاب زندگی گزارا کامیاب ہے کون وہ قیامت کے دن پتا چلے گا ہمارا دوزخ سے بچ جانا اور جنت میں داخل ہو جانا یہی کامیابی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ میرے اس پورے عنوان کا یہ حصہ اہم ہے اللہ فرماتا ہے اور دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے کچھ نہیں جس نے دنیا بنائی وہ خود فرما رہا ہو جو اس کائنات کا خالق ہے وہ خود فرما رہا ہو یہ دنیا دھوکے کے سامان کے علاوہ کچھ نہیں یعنی یہاں پر انسان اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے دھوکے کا مطلب یہ نہیں ہے کسی دوست سے دھوکہ کھا رہا ہے بلکہ وہ پوری اپنی زندگی میں دھوکہ کھایا ہوا ہے جس چیز کو اسے حاصل کرنا تھا دنیا نے اس کا مو موڑ کر کسی اور چیز میں لگا دیا ہے یہ دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے میں آپ کو آگے ایک بات بتا دوں آپ گھر سے نکلے تھے سامان سب باندھ کر کے دلی جا رہے تھے سٹیشن پر کسی نے پکڑ لیا اور کہا آؤ چلو میں تمہیں ٹرین میں بٹھا دیتا ہوں اور اس نے تمہیں دلی کی ٹرین کی وجہ ہے تمہیں مدراز کی چننہی کی ٹرین میں بٹھا دیا بیٹھ گئے تو مجھے بتاؤ یہ دھوکہ ہوا کی نہیں ہوا تمہارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا کہ منزل تمہاری کہیں اور تھی تم کہیں اور چل پڑے دیکھنے کو ٹرین سیم دکھ رہی تھی تم نے اس کی بات کا یقین کیا اور بیٹھ گئے اور جب پہنچے تو پتا چلا نہیں میں تو دلی پہنچا ہی نہیں میں چننہی آگیا زندگیاں اسی طرح سے گزر رہی ہیں تم جس راستے پر چل رہے تھے اصل تمہاری منزل مدینہ تیبہ تمہارا سفر حضور پاک کے قدموں تک پہنچنا ہے لیکن ایرہ غیرہ آتا ہے اور تمہیں کسی دوسرے ٹریک پر ڈالتا ہے اور تم چل پڑتے ہو اس کی بات پر اسی لئے قرآن نے کہا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا یہاں پر دنیا اور دنیا داروں پر تم کبھی بھروسہ نہ کرنا تم اپنی منزل پر ہمیشہ توجہ رکھنا تمہاری منزل یہ نہیں ہے اسی لئے شاعر نے کہا تھا غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے مسافروں روی سے کاروان بدل ڈالو تم ٹیڑے میڑے چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی فاصلہ دور ہو جائے گا اس لئے چلنے کا طریقہ بدل ڈالو تمہارا سفر آسان بھی ہو جائے گا اور منزل جلدی پہنچ جاؤ گے اب جو بات مجھے کہنی تھی وہ یہ ہے زندگی جب اتنی شاٹ ہے اور آزمائش کے لئے تمہیں یہاں بھیجا گیا ہے تو مجھے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے کبھی درد ہوتا ہے جو رات بھر نکڑ پر بیٹھ کر کے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں جن کی زندگیاں انہوں نے اپنی جوانیاں اپنے ہاتھوں سے برباد کر رکھی ہیں تمہیں پتہ ہے ایک رات جو ہماری زندگی میں آئی آج کا دن تم کروڑوں دولتیں لگا دو یہ دن دوبارہ کبھی نہیں آئے گا تمہاری زندگی میں کیا قیامت تک واپس نہیں آنا ہے اس دن کو دنیا جل پڑی ہے پیچھے کی طرف کبھی نہیں آئے گی اللہ کا قانون ہے یہ جو وقت گزر رہا ہے ہمارا دوبارہ ہماری زندگی میں کبھی نہیں آنا ہے لیکن کتنے مزے سے کتنے تھاٹ باٹ سے نوجوان ہاتھ میں کچھ نہیں آس پاس کچھ نہیں عمل بھی کچھ نہیں ایسے بے فکرے ہو کر کے زندگی گزارتے ہیں تو سوچنا پڑتا ہے جس امت کو پوری دنیا آگ میں جھلسا چکی ہو پوری دنیا اس امت کو اپنے نشانے پر رکھی ہو اس امت کا غیور نوجوان رات پر گیم کھیلتے ہوئے گزارتا ہے اسے کسی چیز کا حساس نہیں مجھے بتاؤ کیا ہماری کیفیتیں ایسی نہیں ہو گئی ہیں جیسے برائلر چکن ہوتے ہیں فارم مرگیاں ہوتی ہیں ان مرگیوں میں سے کساب کسی کو بھی پکڑتا ہے کارتا ہے دوسری مرگیاں تو چرنے میں مصروف رہتی ہیں کوئی آواز نہیں ان کی ایک مرگی کٹی دوسری مرگی کٹی وہ کٹتی چلی جاتی ہیں باقی مرگیوں کو کسی چیز کا حساس نہیں کیا یہ زندگی گزارنے کے ایسی طریقے نہیں ہو گئے آج ہمیں روز اٹھنے کے بعد ایک نیوز پہنچائی جاتی ہے کہ جمیں کٹا گیا جمیں مارا گیا نہ جانے ہم کتنی مسجدوں کے مینار گرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کتنے اولیاء کاملین کے مزارات کو جلا کر خاک کرتے ہوئے دکھائے جا رہے ہیں اور ہمارے امت کے ساتھ ہی نہیں بانی اسلام کی عزت کے ساتھ مزاق یہ روزانہ نہیں چل رہا ہے یہ تمام حالات کے بعد اب مجھے فکر اس بات کی ہوتی ہے میاں جب ہمارے گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ہم کھانا تک نہیں بناتے چولے پر گھر کے اندر اور جب امت پر ایسے حالات گزر رہے ہوں تو کیا اس نوجوان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ ایاشی میں رات گزارے کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکر پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اٹھے پر گزارے تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آگئیں یہ امت وہ ہے تمہیں میں بتاؤں جنگ تباک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ دیوان سے ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسد بن کر جا رہے تھے اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا پاپ لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی یہ خبر جیسے ہی مدینہ تیبہ پہنچی وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انہا لیلہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے صحابہ اکرام کا جمع غفیر مدینہ میں جمع ہوا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی اور جب یہ لشکر جرار مدینہ تیبہ سے نکلا نو سو کلومیٹر دور چھل کر کے گئے اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیر کھڑا کر دیئے اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا یہ یونیٹی یہ اتحاد ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مؤمن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں ایک جسم کی طرح ہیں جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے مؤمنوں کی قیفیت یہ ہونی چاہیے لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے جس کو شاعر نے کہا تھا قوتِ فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوقت پہ سوال آتا ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے برباد کر رہا ہے بیٹھا ہوا ہے گپے لگا رہا ہے میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتے سال کے ہیں آپ پچیس سال تیس سال پہتیس سال چالیس سال اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک ہم سے کچھ نہیں ہوا اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو آپ کو پتا ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی صفحہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم دس ہزار کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہر آیا تھا تاریخ میں آج بھی رقم ہے اپنے تو اپنے پنڈیتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے ہاں پنڈیتوں نے بھی لکھا ہے اور یہ محمد بن قاسم دس ہزار کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا عمر کیا تھی صرف انیس سال کی عمر تھی انیس سال کی عمر میں یعظیم کارنامہ انجام دینے والا انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا اپنی ایج کو برباد نہیں کیا زائع نہیں کیا تاریخ بن زیاد جس کا یورپ بھی قائل ہے جبل التاریخ آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے یہ حضرت تاریخ بن زیاد کے نام سے یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عظم پیش کیا تھا یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد وہ تاریخ بن زیادی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے کشتیوں کا سفر تھا کشتیاں لگڑی کی بنی ہوئی آگ لگا دیا اور کہا اب اس عظم کے ساتھ اترو یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈہ لے رائے گا میرے عزیزوں عمر بائیس سال کی تھی تاریخ بن زیاد اور ایک دو نہیں ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نور سے بھی دو سو سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہیر بھی ہو گئے اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے سیدنا سالار مسعود غازی رمض اللہ ہے ان کے مطالق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہیں ہندوستان کے اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت انیس سال کی تھی صرف انیس سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا ہماری تو زندگی کی عمریں پتا نہیں کتنی چلی گئیں اور ہم میں سے کوئی کوئی کارنامہ نہ ہو سکا کارنامہ نہ سہی زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آسکا کارنامہ نہ ہو تو الگ بات ہے لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے بھول گئے سب بھول گئے لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ عباد رہتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روح زمین پر اپنی ذات کے لئے نہیں اللہ کی رضا کے لئے جیا کرتے تھے اللہ کی رضا کے لئے جیا کرتے تھے